ناظرین کہتے تھے نا کہ اگر کسی کا گلاس توڑو گے تو ڈرم ٹوٹے گا اور اب جو ٹران ٹران ٹائیں ٹر ٹر کرتے تھے ان کی کہانی جا رہی ہے مک منجی جا رہی ہے ٹھک اب ناظرین موت کو سم نے دیکھ کے اور انجام کو قریب پا کر یہ لوگ پیروں میں آگئے ہیں یہ لوگ ناظرین جو انہوں نے ہاتھوں سے باندھی تھی اب دانتوں سے بھی کھولتے ہیں تو کھلتی نہیں ہے اب ناظرین نئے ٹویسٹ آئے ہیں نئے موڑ آئے ہیں تھرٹھلیاں مچی ہیں اور جو انہوں نے گند گولا تھا اب اس کا سارا حاصل حصول ان کے گلے پڑ گیا ہے میں پاکستانی ملکلی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا کسی قسم کا فیڈبیک ہو انسٹیگرام پر پاکستانی ملکلی لکھ کر ضرور آئیے گا ناظرین یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ٹران ٹران ہم پھنے خان ہم مچو مین ہم سے بڑا رستم پہلوان کوئی نہیں ہے ہم رستم خان ہیں ہم جی 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 ہم تو وہ ہیں کہ جو دو کو دو نہیں دو کو دو دو کو پانچ کر دیں جی ہاں اب ناظرین جب شکنجہ کسک گیا ہے تب انہیں ہوش آیا ہے ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ بقاعدہ طور پر واضح طور پر کلیرلی اب یہ لوگ پیروں پر آئے ہیں بچی کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں بچی ان کے خلاف بول لینا بچی اپنی زبان بند کر لے لیکن ایسا ہونا نہیں ہے یہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم لوگ تو بڑے اچھے ہیں لیکن شاعر انہیں کہتا ہے کہ سنتو صحی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا غائبانہ اب انہیں گالیاں پڑتی ہیں ناظرین زہرہ نے جو بیانات دیئے ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیے اب اس بیان میں سے ایک ایسا سیکشن آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سیکشن نے اس سارے ٹبر پر کیا اثر ڈالا اور ان نصرات کو کس طرح سے اب واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے آپ کے سامنے کلیرلی پیش کروں گا ناظرین یہ بچی وہ معصومہ کے جسے کراچی سے اغوا کیا جاتا ہے پورے ملک میں گمائی جاتا ہے اب بولتی ہے بولتی یہ ہے کہ بقائدہ طور پر زہیر نے مجھے زبردستی کی قیعت میں رکھا ہوا تھا کس جگہ پر جب ہم لوگ چشتیاں سے بقائدہ طور پر لاہور واپس آئے تو لاہور میں ایک گھر جو فاطمہ بی بی کا تھا ان کی خالہ فاطمہ کا اس میں اب زہیر نے زبردستی رکھا ہے اور مختلف دستاویزات پر بھی مجھے دستخط کرنے پر مجبور کرتا ہے جن کاغذات کے بارے میں میں کچھ جان سکتی بھی نہیں تھی لیکن جاننا چاہتی تھی کیونکہ انہوں نے ڈرا کر رکھا ہوا تھا میرے والد نے جو اوسفیکیشن ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تھی اس کو مسرت کر دیا تھا کیونکہ اس میں میڈیکل کے اصولوں کو واضح طور پر رد کیا گیا تھا میری عمر غلط ہونے کے متعلق ٹیسٹ اور ٹی بھی معاینہ پیش کیا جس کی بنیاد پر موزز سپریم کورٹ آف پاکستان نے بقائدہ طور پر متمن ہو کر تاریخ کا حکم جاری کیا آگے ناز جن حکم جاری ہوتا ہے ایک نیا ٹیسٹ کرویا رہا تھا ہے تیس جون دوہزار بائیس کو والد کو اب بقائدہ طور پر پچھلے اوسفیکیشن کو چیلنج کرنے کے بھی اجازت ملتی ہے پھر سپیشل میڈیکل پورٹ اپنی رپورٹ کو بقائدہ طور پر جمع کرواتا ہے ایک نئی رپورٹ بنائی جاتی ہے جس کے مطابق بچی کی عمر پندرہ سال کے قریب بتائی جاتی ہے پندرہ سال کے قریب نہ ٹارہ سال کی بچی کی سادی کی اور نہ سونہ سال کی بچی کی شادی کی اجازت پندرہ سال کے قریب اب یہ رپورٹ اس بات کا ثبوت بن گئی تھی کہ میری عمر سونہ سال سے کم ہے اور قانونی طور پر میں اپنا گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں رکھتی نہ ہی اپنی مرضی سے اور اپنی منشاہ سے شادی کر سکتی ہوں اور نہ ہی نکاح نامے پر رضا مندی دے سکتی ہوں جی ہاں بچی کہتی ہے میں سمجھتی تھی لیکن ان لوگوں نے مجھ پر بقاعدہ طور پر گن پوائنٹ پر بندے کھڑے کی ہوتے تھے ناظرین یوں دھمکا کے رکھنا منٹلی کنٹرول کرنا اور پسٹل رکھ دینا زیادہ فرق نہیں ہے اب زہیر نے دیکھا کہ اس کی گرفتاری قریب ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے اور تمام ساتھیوں نے ایڈوکیٹ خورم سے کہا کہ زہرہ کو دارال ایمان لاہور بجوایا جائے اس کے بعد ایڈوکیٹ رائے خورم نے اپنے ایک دوست کے درخواست بھیجی دوست کو درخواست بھیجی جاتی ہے دارال ایمان میں قیام کے دوران علی حسن جعفری اور زنیرہ ماہم دونوں الگ الگ درخواستیں دائر کر کے مجھ سے ملنے آئے اداکرہ زنیرہ ماہم کو چند منٹ ملنے کی اجازت دے دی گئی ناظرین یہ کیوں ملنے آئے تھے یہ بھی میں آپ کے سامنے کہانیاں رکھتا ہوں جب ٹبر جب وہ لوگ کے جن کو یہ سپورٹ کرتے ہیں فانس رہے ہوں شکنجہ کسا جا رہے ہوں جب ان پر کڑکی بند ہو رہی ہو جب وہ جال کے اندر آ رہے ہوں تو تب پھر ان کے سہولت کرنے بچانا تو ہے کیونکہ ان لوگوں نے تو موٹی موٹی رکمیں پکڑی ہوئی تھی اور معاملہ روکڑے کا تھا جعفری صاحب پیچھے جاتے ہیں درخواست دائر کر کے دارالیمان میں ملنے جاتے ہیں زنیرہ کو چند منٹ ملنے کی اجازت دی گئی اور علی حسن جعفری کے اسرار پر اسے مجھ سے اکیلے میں ملنے کے لیے گھنٹے بر کی اجازت مل گئی مجھے اب بغیر کسی نگرانی کے چھوڑ دیا گیا تاں کہ خفیہ طور پر قانونی معاملات پر بات چیت کی جا سکے علی حسن جعفری اور میری اس ملاقات کے دوران میں نے کہا کہ مجھے عدالتی حکم پر یہاں بیجا گیا ہے اور مجھ سے کچھ کاغذات پر دسخط یا انگوٹے کے نشانات لگوانے ہیں اب علی حسن جعفری ناظرین کس طرح سے باتیں کر رہا ہے دیکھیں اور یہ آگے کس طرح دھوکہ دہی چل رہی ہے اندر کمرے کے اندر معصوم بچی ہے اور ایک شخص گیاو ہے پریشریز کر کے انہوں دسخط کروائے ناظرین کچھ کاغذات ایسے تھے جن پر کچھ مواد لکھا تھا جو مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا مجھے خطرات کا اندیشہ ہو رہا تھا جیہاں ناظرین علی حسن جعفری کہا یہ جاتا ہے بچی کی طرف سے کہ دارالعمار میں ملنے آئے تھے اس سے صاحب ظاہر ہے کہ علی حسن جعفری بقاعدہ طور پر کوئی موقع دیکھ رہے تھے کہ وہ دعویٰ دائر کریں اور انہوں نے کیا جو کہ میرے وکیل ہیں انہوں نے کہا ایسا حقیقت میں کچھ نہیں تھا زہیر اور نور بی بی کے ساتھ پریس کانفرنس کر چکے تھے اس سے معلوم ہوتا کہ زہیر اور اس کے تمام ساتھی حقیقت میں علی حسن جعفری کی ہدایات پر عمل کر رہے تھے یعنی ڈائریکٹر وہ ہے پروڈیوسر کوئی پیچھے بیٹھا ہوگا ڈائریکشنز دینے والا وہ ہے سکرپٹ رائٹر شبیر ہوتا ہے اکثر اکثر سکرپٹ شبیر لکھتا تھا اب ناظرین اداکرہ جعفری ملنے گئے ہیں کیوں ملنے گئے ہیں گرفتاریاں نظر آ رہے ہیں سامنے راستے بند نظر آ رہے ہیں بچی کے کندے کو استعمال کر کے بلینگ پیپرز پر دسخت کروا کے اور کچھ پیپرز جن پر کچھ لکھا ہوا تھا زہرہ کہتی ہے کہ مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا پر سگنیچر کروا کے درخواستیں دائر کی جاتی ہیں درخواستیں دائر کی جاتی ہیں تو اسی اصناح میں دوسری طرف اداکرہ کی طرف سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ میں تو کبھی ملنے گئی نہیں تھی ٹران ٹران ٹائن ٹائن مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی میں تو زہرہ کو جانتی نہیں ہوں جی وہ دارالومان میں تھی جی مجھے تو نہیں معلوم جی میں تو نہیں ملکے آئی جی دیکھا نا کہ وہ جو واپس آتے ہوئے جوں ویلوگ کرتے ہوئے لیز کھاتے ہوئے سنیکس کھاتے ہوئے جو ویلوگ کیا گیا تھا بقاعدہ طور پر جس میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جونکی گئی تھی ان حقائق سے بھی اب پردے اٹھ رہے ہیں آگے ناظرین زہرہ کہتی ہے کہ مجھ تک ساری باتیں تو نہیں آتی تھی لیکن کچھ نہ کچھ مجھے پتہ چلتا تھا کہ باہر کیا چل رہا ہے اور بقاعدہ طور پر مجھ پر بدسلوکی تشدد اور جبری شادی یہ جو ڈھائی گئی اس کا میں بقاعدہ طور پر حساب مانگتی تھی اور لینا چاہتی تھی جی ہاں اور زہیر سے ازادانہ مرضی سے شادی کی ہے یہ جو بات تھی یہ ساری کے ساری غلط تھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں آگے اب وہ فیس بھی آنا ہے کہ جب بچی یہاں سے بقاعدہ طور پر آرڈرز لے کر کوٹ کے آرڈرز کے ساتھ کراچی گئی والدین کے قریب گئی وہ ابھی باتیں بڑی اہم ہیں ناظرین انشاءاللہ وہ باتیں بھی کریں گے آپ انصاف کا مطالبہ نہ چھوڑیے گا پیغامات کو آپ نے عام کرنا ہے انصاف کا مطالبہ کرتے رہنا ہے پیغامات کو آپ کیجئے گا